ویڈیو میں بتائے گے پانچ طریقوں کو فولو کرتے ہوئے آپ اپنے سمارٹ فون کو کنیکٹ اور کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ان سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کے ٹی وی کے پورٹس کو اور سمارٹ فون کے کچھ سیٹنگ ہے ان کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے ٹی وی کے بوڈی کے اوپر جہاں پہ پورٹس ہوتی ہیں آپ کو چیک کرنا ہے کہ وہاں پہ HDMI پورٹ اور USB پورٹ ہے یا نہیں ہے اگر USB پورٹ نہیں ہے تب بھی آپ کے جو ویڈیو میں بتائے گے پانچ طریقے نہ ان کو فولو کرتے ہوئے آپ اپنے سمارٹ فون کو کنیکٹ اور کنٹرول کر سکیں گے اور اگر HDMI پورٹ نہیں ہے جسٹ صرف آپ کے USB پورٹ ہے تو تب بھی آپ ویڈیو میں بتائے گے طریقوں میں سے ایک طریقوں کو فولو کرتے ہوئے اپنے موبائل فون کو کنیکٹ کر لیں گے سمارٹ فون کو کنیکٹ کر لیں گے آپ کے ٹی وی کے ساتھ میں اب آپ کے فون کی کچھ سیٹنگ ہے جن کو میں کرنا ہے اس کے لیے آپ کو آپ کے فون کی سیٹنگ میں جانا ہے بالکل لاسٹ پہ اباؤٹ فون میں جانا ہے اباؤٹ فون میں جانے کے بعد آپ کو بلڈ نمبر نظر آئے گا اس پہ آپ نے چھے سے سات دفعہ کلک کرنے ٹیپ کرنے کلک کرنے سے اس پہ آپ کو ڈیویلپر اپشن آپ کی ایکٹیو ہو جائے گی آپ کے سمارٹ فون میں اب آپ نے یہاں سے بیک ہون ہے مین سیٹنگ میں آ جانا ہے اور بالکل نیچے about سے اوپر دیکھیں آپ کو developer option نظر آئے گا اگر یہاں نہیں نظر آ رہا تو آپ کے سسٹم جہاں لکھا ہوئے سسٹم میں جائیں تو آپ کو وہاں پر بھی نظر آ جائے گا developer option developer option کو آپ نے open کرنا ہے scroll down یعنی نیچے کی طرف آئیں آپ کو لکھا ہوئا نظر آئے گا debugging یہاں پر USB debugging کو آپ نے own کر لینا ہے اس کو active کر لینا ہے اور واپس سے اپنے phone میں main پر آج ہیں بس یہ setting تھی جو ہمیں phone میں کرنی تھی تو یہ دو طریقے ہیں جن کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے یعنی آپ کے ٹی وی کے ports کو چیک کرنا ہے اور آپ کے mobile phone کی یہ setting کو کرنا ہے تو اب بڑھتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرف میں کہ کون سے پانچ وہ طریقے ہیں جن کو ہم follow کر کے ہمارے smartphone کو ہمارے ٹی وی سے connect اور control کر سکتے ہیں number one پر ہے mira screen lightning hd tv cable یہ cable basically ezcast والوں کی طرف سے ہے آپ کو link اس کا provide کر دیا جائے گا description میں اس lightning cable کو آپ use کرتے ہوئے آپ کسی بھی smartphone کو use کر سکتے ہیں آپ کے ٹی وی کے اوپر اس cable کے اوپر آپ کو تین connector ملتے ہیں usb connector ہے 2.0 اس کو power دینے کے لیے اور باقی connector ہیں آپ کے جو کہ آپ کو phone کے ساتھ connect کرنے ہیں phone کے port کے لیے type c کا iphone کے لیے اور micro usb اور اس کا main جو hdmi کا stick ہے وہ اس کے ساتھ میں stick کے ساتھ میں آتا ہے hdmi port کے اندر لگانے کے لیے تو آپ کو ٹی وی کے hdmi port کے اندر اس کے stick کو لگا لینا ہے اگر آپ کے ٹی وی میں usb port نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی mobile phone کا charger ہے آپ اس کو لگا کے اس کو power دے سکتے ہیں ezcast ہے application کا نام آپ کو یہ easily مل جاتی ہے play store سے application install کر لیں اس کو open کر لیں آپ کو اوپر کی طرف میں right corner میں نظر آجائے گا cable cable پر جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کا phone connect کرے گا آپ کے ٹی وی کے ساتھ میں تو آپ کا phone easily اس میں connect ہو جائے گا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی issue نہیں آتا یہ ہر طرح کے phone کے ساتھ میں compatible ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی issue نہیں آتا اس کے لیے صرف آپ کو ezcast application کا use کرنا ہوگا اس cable کو use کرنے کے لیے number 2 پر آیا mhl kit cable mhl kit cable کے اوپر بھی تین port ہیں یہ one side جو آپ کے phone میں connect ہوگی ایک ہے hdmi stick اور اسی میں سے جو ایک cable نکل رہی ہے usb port اس کو power دینے کے لیے اس mhl kit cable کے ساتھ میں کوئی بھی extra connector نہیں آتے آپ کے phone port میں لگانے کے لیے یعنی type c یا iphone کے لیے اس mhl kit cable کو use کرنے کے لیے compatible ہیں اس کے لیے کچھ phone جیسا کہ اس website کے اوپر دکھایا گیا ہے کہ کون کون سے برینڈ اور کون کون سے phone ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس mhl kit cable کے لیے تو ان میں سے اگر آپ کا کوئی بھی آپ کے پاس میں phone ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں without any software اس میں سب سے best چیز یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی بھی software کی ضرورت نہیں پڑتی website آپ کو بتا دیا گیا link آپ کو description میں دے دیا گیا آپ اپنے phone کو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ cable ایک تو سستے بھی ہے اور use میں بھی آسان ہے کوئی software کا use نہیں ہوتا اس میں نمبر 3 پر ہے wireless طریقہ anycast اور ezcast دونوں کا تقریباً سیم سیم ہی ہے طریقہ اس طرح کہ اور بھی بہت سارے آپ کو brand market میں نظر آئیں گے لیکن یہ دو میں نے اس لئے choose کی ہے کیونکہ یہ زیادہ use ہوتے ہیں اور ان سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ان میں سب سے best جو ہے وہ ezcast ہے یہ wireless ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی cable آپ کو نہیں لگانی پڑتی آپ کے phone کے ساتھ میں یہ totally wireless ہے تو یہ جو ہے ezcast اور anycast یہ بھی HDMI port کے اندر ہی لگیں گے لیکن ان کو بھی power دینے کے لیے micro USB port ہوتی ہے یا type c کی جو بھی latest آتی ہے device ان کے اندر ہوگی تو آپ ان کو اپکے tv کے اندر لگائیں گے HDMI port میں اور وہاں سے ہی ان کو power دینے کے لیے USB کی port سے دے سکتے ہیں یا پھر الگ سے charger سے آپ ان کو watch کر کے ان کو follow کر کے تو آپ اپنے mobile phone کو connect کر لیں گے آپ کے از کاسٹ یا آپ کی جو بھی device آپ نے پرچیز کیے اس کے ساتھ میں تو یہ جو وائیڈلیس لی طریقہ ہے اس کے اندر میں glitch مل سکتے ہیں اس کے اندر آپ delay مل سکتے ہیں اور اس جو ہے game وغیرہ یہاں پھر بہت زیادہ فاسٹ بفرنگ والی جو چیزے ہیں وہ اس میں delay آ سکتا ہے نمبر 4 پر ہے آپ کے phone کو use as a storage device آپ کے tv پر usb port ہے تو آپ کے پاس charging cable ہے آپ اپنے phone میں لگائیے تو جو آپ charging cable USB connector آپ data transfer کرنا ہے اس کے لئے آپ جہاں پہ option ہے اس کے اوپر click کریں گے تو آپ transfer data یا file transfer کا options show ہو جائیں گے کچھ options تو آپ نے transfer file data transfer وغیرہ کو select کر لینا ہے کیونکہ debugging پہلے ہی active کر لی ہے اس ہی لے کیے ہے تاکہ ہم جب آپ نے phone کو connect کریں تو ہمیں وہ دوبارہ سے active نہ کرنی پڑے اس کو select کر لینے کے بعد میں جیسے آپ ٹی وی میں میڈیا والے option میں آئیں گے تو آپ کے ٹی وی پر نمبر پر دی ای ای سمارٹ ٹی وی اگر آپ ٹی وی میں اس کو دی ای 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 دی ٹی 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 اس نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے جس میں آپ کا جو فون کا ڈی ٹی 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 ڹی